بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے جب آپ دوسرے کے لیے گڑا کھوتے ہیں تو ممکن یہ ہے کہ آپ بھی اس میں گر سکتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا ہے شہباز شریف کی کابینہ کے ساتھ ہر وقت عمران خان کی گرفتاری کی باتیں کرنے والے اور عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کرنے والوں کے اپنے وارنٹ گرفتاری جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں اور شہباز شریف کابینہ کی جو افراد ہیں ان میں سے کس کا ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے آج عدالت نے اسچو پوچھا کہ آپ بتائیں اس وفاقی وزیر کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا وہ وفاقی وزیر جو ہر وقت ہمیں ٹی وی کے اوپر نظر آتا ہے جو تڑیاں لگاتا ہے جو دوسروں کی گرفتاری کے خواب دیکھتا ہے اس کے متعلق ہے سچو نے عدالت کو بتایا کہ جناب علی نہیں وہ میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں وہاں وہاں پہ وہ ملا نہیں ہے تو اس لیے گرفتار نہیں کر سکا عدالت نے کہا یہ فنکاریاں ہمارے ساتھ نہیں چلے گی اس لیے اب آپ اس کو گرفتار کر کے لائیں کیس بلکل ویسا ہی ہے جیسا عمران خان کے اوپر ہے اور یہ شخصیت کون سی ہے یہ شخصیت رانہ سناولا ہے رانہ سناولا کے اوپر کیس بنا ہوا ہے جس میں انہوں نے جو افسران ہیں ان کو دھمکیاں دینے کا کیس تھا جس میں انہوں نے ڈی سی کو کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے تم نے اس ملک میں رہنا ہے سارا کچھ اب مقدمہ تو بن گیا مقدمہ بننے کے بعد ان کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے سات مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا کہا گیا کہ آپ ان کو گرفتار کر کے ہر صورت پیش کریں لیکن ان کو آج پیش نہیں کیا گیا جس کے بعد آج عدالت نے پوچھا آپ نے ان کو پیش کیوں نہیں کیا تو ایس اچو نے کہا جی میں نے ان کو اسلام آباد اور فیصل آباد میں تلاش کیا ہے تو وہ مجھے ملے نہیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ رانہ سناولا جو ہر وقت ٹی وی کے اوپر نظر آتے ہیں وہ ایس اچو کو کیوں نہیں ملے جس کے بعد انہوں نے کل چونکہ لاہور ہائی کورٹ سے پہلے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا جی میری درخواست واپس کر دیں میں اس کو نہیں پیٹ کرنا چاہتا تو اس کو وہاں سے ریلیف مل گیا جس کے بعد انہوں نے گجرانوالا کی عدالت سے آج اپنے ان ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا اور عدالت نے ان کے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور رانہ سناولا کے اب ناقابل زمانت جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج رانہ ظاہر اقبال نے جاری کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت ان کو اٹھائیس مارچ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یعنی آج یہ سمجھ دیجئے کہ سات مارچ ہے اور سات مارچ کا دن ہے کہ مزید اکیس دن دیئے گئے ہیں رانہ سناولا کو گرفتار کرنے کے رانہ سناولا کل بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو عدالت پیش ہونا ہے اگر وہ عدالت پیش نہیں ہوں گے تو ہم ان کو گرفتار کر کے پیش کریں گے تو کیا اب محسن نقوی کی جو پولیس ہے وہ رانہ سناولا کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرے گی اور کیا رانہ سناولا پیش ہوں گے یا صرف عمران خان کے حوالے سے آپ نے تڑیاں لگانی ہے اور اس حوالے سے فواد چوری نے کہا کہ ان کے مطابق وہ مطالبہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چوری کے مطابق کہ رانہ سناولا کوئی مضاحمت نہیں کریں گے نہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے نہ وہ زمانت حاصل کریں گے جو کہ نون لکھ کہتی ہے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر کے ان کی پولیسی ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں کریں گے تو رانہ سناولا جو ہیں وہ اب میرا خیال ہے گرفتاری دیں گے ایک نیا پریسیڈنٹ سنٹ ہوگا کہ ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ گرفتار ہو اگر وزیر داخلہ گرفتاری نہیں دینا چاہتا تو باقی لوگوں کو آپ گرفتار کرنے اسلام آباد سے پولیس لاہور کیسے بھیج دیتے ہیں اور کس مو سے آپ بات کریں گے اب عمران خان کے بارے میں جب آپ کے اپنے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں یعنی اب اندازہ یہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو گرفتاری کا شوق پورا کریں گے لیکن عمران خان کو ابھی گرفتار نہیں کریں خواج آصف کہتے ہیں تو کم از کم آپ انٹیریر منسٹر کو گرفتار کر کے کم از کم یہ شوق تو آپ پورا کر سکتے ہیں اور نولی کی حالت کا اندازہ ہے اس بات سے لگا لی جئے کہ آج اردو نیوز نے جو ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ سٹوری چھاپی ہے کہ مریم نواز چونکہ آج بھی شیخ اپورا کے اندر ہے وہ جاتی عمرہ سے نکلی ہیں تقریباً چار سے پانچ افراد گھر کے تھے اور کوئی تقریباً ایک کلو پھول جو تھے ان کی گاڑی کے اوپر پھینکے گئے ہیں جہاں پہ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی ہیں اتنا بڑا جمع گفیر تھا تو شیخ اپورا جا کے انہوں نے آج وہ تنظیمی کے انوینشن سے خطاب کرنا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہالس کے اندر مختلف مارکیز کے اندر کیا جا رہا ہے تو اردو نیوز کا دعویٰ یہ ہے کہ مریم نواز نے سینئر وفاقی وزراء کی موجودگی کے اندر یہ بات کی ہے کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے بیانیے میں ان کا ساتھ نہیں دیتے جس کے بعد آج کل ذرا سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف اور میں نے جب بیانیاں بنایا تو ہم نے اس کی پرائیس پی کی ہے اس کی قیمت ادا کی ہے لیکن میں جب بیانیاں بنا رہی ہوں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے اگر وہ ساتھ نہیں دے رہے تو کوئی اور ساتھ کیسے دے گا میں نے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مریم نواز جو ہے ان کا قصور نہیں ہے مریم نواز کو ری لانچ کیا گیا لیکن ری لانچنگ بھی فیل ہو گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں اس بیان کی صورت میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اردو نیوز کی سٹوری جو ہے جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے اپنے لیڈران سے شکوا کیا ہے میں آپ کو گیلپ پاکستان کے سروے بتانا چاہتا ہوں جو فروری دوہزار اکیس کے فروری دوہزار تیس کے اندر کیا گیا ہے جس میں عمران خان کی مقبولیت اکسٹھ فیصد اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کی چونتیس فیصد ہے اس مقبولیت کے ساتھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا ناپسندیدگی کا لیول کیا ہے یعنی کسی بھی لیڈر کو آپ مسترد کتنے لوگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی ناپسندیدگی یا ان کے بارے میں منفی رائے کتنے لوگوں نے ادا کی ہے جتنی عمران خان کی پپولیریٹی ہے کموں بیش اتنی عمران ان کی غیر مقبولیت ہے یا ان کی ناپسندیدگی ہے یعنی عمران خان کی مقبولیت ہے سکسٹی ون پرسنٹ اور مریم نواز کی جو ناپسندیدگی ہے جو ان کے بارے میں ڈس لائکنس ہے وہ اکسٹھ فیصد ہے اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنی مقبول ہیں یا ان کا کس طرح سے نیریٹیب پبلک کے اندر پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب ہم نکلیں گے ان کوئی نظر نہیں آئے گا تو یہ وہ سروے ہے گیلپ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور گیلپ کا سروے کا مرسکر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو جاری بالکل بھی نہیں ہوا اب رہی بات کہ ان کے مخالفین کی مقبولیت کا پیمانہ کیا ہے ہم نے مختلف مواقعوں کے اوپر ہائی کورٹس کی پیشی کے اوپر دیکھا دیگر چیزوں کے اوپر دیکھا ابن آج تو اسلامباد ہائی کورٹس کی چیف جستس کہہ رہے تھے کہ جناب وہ دیکھیں آپ تو خطرات کو خود بڑھا لیتے ہیں جتنی پبلک آپ لے کے آئے تو اس میں سے بلکل ٹھیک ہے جی اب سیاسی لیڈران جو ہیں وہ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے اب چونکہ لاہور ہے کل تو کل لاہور کے اندر خان صاحب نے دن ایک بجے زمان پارک سے جو داتا صاحب تک ریلی نکال لی ہے اب مریم نواز بیاد گھر سے نکلی ہے میں نے کہا کہ چار سے پانچ لوگ تھے ایک کلو پھول انہیں پھینکے ہیں کل ذرا زمان پارک سے داتا صاحب جو ریلی پاک صاحب نے نکال لی ہے اور عمران خان اس کی قیادت کریں گے وہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ پبلک کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے آج امپورٹن سوال آج کا یہ ہے کہ مقبولیت والی بات تو ٹھیک ہے میں بھی پہلے آپ کو جو علامی ہے والی میں نے آپ کو بات کی ہے کہ چکے آج دعویٰ کیا گیا کہ کل صدر پاکستان کی ملاقات ہوئی تھی اور صدر پاکستان پیغام لے کے آئے تھے اور یہ آرمی چیف نے خود کامران خان کے بقول مختلف تاجروں کے سامنے مانا ہے کہ انہوں نے خود بھیجا تھا کہ آپ شہباز شریف سے ملاقات کریں جو کہ امران خان نے انکار کر دیا اور اس میں دعویٰ دوسرا یہ کیا گیا کہ نہیں جی امران خان نے یہ کہا کہ میں شہباز شریف سے تو نہیں ملنا چاہتا لیکن میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں یہ آج کامران خان کی سب سے بڑی سٹوری ہے لیکن اس کے جواب میں باقرہ طور پر تحریک انصاف کا جو افیشل ورین آیا ہے جس میں انہوں نے باقرہ جس کا آپ کے علامیاں جاری کر کے اس بات کی تردید کر دیا یا کہ وہ آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہتے انہوں نے ایسے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا میں آپ کے سامنے فواد شوری صاحب کا پروپیٹ پڑھ کے سنا رہے تو وہ کہتا ہے چیرمن امران خان نے کبھی بھی آرمی چیف سے ملنے کی کوئی درخواست نہیں کی آگے اور ان کے مطابق نہ ہی آرمی چیف نہ آرمی چیف کے کسی نمائندے سے ملنے کی امران خان نے کوئی درخواست کی ہے اور نہ ہی صدر پاکستان نکل آکے امران خان کو کہا ہے کہ آپ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف سے ملیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹوری کیوں کروائی گئی ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے آگے لکھا گیا ہے اس حوالے سے جتنی افاہیں اچھا مگوئیاں ہو رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ چیزیں کس طرف ہو رہی ہیں اور دوسری جانب جو دیریکن صاحب تو کہہ رہی ہے کہ ہم نہ ریکویسٹ کی ہے نہ ہم ملنا چاہتے ہیں نہ ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے لیکن خاج آصف کیا کہتے ہیں پاکستان کے جو دیفنس منسٹر ہیں جو آرمی چیف کے باس بھی ہیں وہ کہتا ہے جی امران خان آرمی چیف سے ملاقات کے لیے ترلے کر رہے ہیں اب معلوم نہیں ہے یہ ترلے کس بات کے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہم کسی نمائندے کسی سے ملنا نہیں چاہتے آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ ترلے کر رہے ہیں اب ذرا اس بات کے اوپر چونکہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشنز والا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے اور الیکشنز کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ آج جو ملاقات ہونی تھی گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کی آج مشابرت نہیں ہوئی سات اور آٹھ مار کے دن مقرر کیا گیا کیونکہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے گورنر کے خط کا جواب نہیں دیا گیا تو یہ ساری صورتحال جو ہے لیکن اب خبر اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے سلسلے میں جلد بفاق سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ فنڈز اور سیکیورٹی فراہم کی جائے اسے پہلے آپ جانتے ہیں کوئی مادرت کی گئی ہے آج اگر وہ شیڈیول جاری نہیں کیا جاتا تو پھر یہ بہت بڑی گڑ بڑ ہوگی لیکن تحریک انصاف کی سٹیٹیجی ہے کہ جب تک شیڈیول جاری نہیں ہوگا عمران خان خیبر پختون خوار پنجاب کے امیدواروں کا اعلان نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے دباؤ ڈالے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے کا ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ذرا الیکشن کے حوالے سے اندازہ لگائی ہے کہ آج عثمان بزدار صاحب کی پیششی نہیں تھے کوئی نیب کے حوالے سے اور اس کے ہم کی چیزیں اور نیب نے ان سے حساسوں کے متعلق سوال نہیں کیا باقی چیزوں کے متعلق سوال نہیں کیا عثمان بزدار صاحب کے مطابق ان سے نیب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو ملک میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اگر نیب والوں کا بھی انٹرسٹ بھی الیکشن کے اوپر ہے اور اگر نیب بھی الیکشن کے اوپر کام کر رہا ہے تو پھر صاحب بہادر اس ملک میں الیکشن کروا کے عوام کو حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا ایک بار موقع دے دیجئے اس عوام کے اوپر بھی اعتماد کر کے دیکھ لیجئے جو اصل ریاست ہیں جو اس ریاست کے اصل مالک ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ